اللہ و نعم الوکیل و نعم الوکیل و نعم الناب و نعم الیسیر بلہی انتبینی بالغدا والا حمد تقوال عبداللہ رب العربی بارل اصلہ علیہ و سلاط و صلو اللہ و دعیت ورلک راہ اللہ و اشرف الانبیاء والکرسلی حبیب الہی الالامین اللہ علیہ وسلم 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 عمل ہے نیک آمان تیسرا ولد صالح ولد صالح یاد اولا نیک اولاد جو اس کے لیے یاد کیا کرتی ہے اگر اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو اولاد کے بیان تک یہ نیک اولاد ہے ولد صالح ہے یہ دنیاں وہ دنیاں میں کوئی رابطان ہے انہیں جدائی نہیں ہے ہمیشہ رہتا جڑا رہتا یا عمل ہے نیک امران دیا ہے یا صدقے جالیاں جا دیا صدقے جالیاں کیا ہے صدقے جالیاں پانی کا انتظام کر دیا لوگوں کے لیے مسجد بنا دیا مدرسہ بنا دیا بچوں کو پڑھا کر دین اسلامی تحریف دے دیا قرآن پڑھانا پڑھنا سکھا دیا تو یہ کہہ سب کئی جالیاں میں کیا ہے سب کے سب شریف ہے سب کے سب وہ اس میں شریف ہے چاہے فقیر ہو چاہے امیر ہو نیک کا درک درک دیا بارد امیر کا درک درک در بارہ سال کے بعد فصل ملتا ہے ہاں بارہ سال کے بعد اب جتنے بھی درک درک دے ہیں جنگلوں میں باغات میں وہ سو سال بیر سو سال دو سال پڑھانے ہیں جو بیچارے بھو کر لے وہ کھائے نہیں بویا انہوں نے کھایا ہم نے ہے نہیں ہے جس نے بویا ہے اس میں کچھ ملا رہی ہے یہ کیا ہے صدقہ جا رہی ہے صدقہ جا رہی ہے کیونکہ جو پھل کھاتا ہے جو کھا رہا ہے یہ کھانے کا سوا بھی جس نے بویا ہے اس کے لئے راستے میں کوئی درک 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 دیا لوگ جا کے سائل پیٹھ رہے ہیں جیس ناد حمداللہ خرمتی ہوا آ رہی ہے اچھا سائل جا کے پہنے کے سائل آپ سائل پہنے والا کافر پہنے پہنے آئے مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے سبا کسی لئے جس نے درک دے جب تک یہ درک دے باقی ہے آگے بارے کو سبا جاتا اسے کہتے ہیں صدقہ جا رہی ہے سمجھ گے آپ صدقہ جا رہی ہے پہنے چیز کیا ہے صدقہ جا رہی ہے اس کے بعد کیا ہے عمل سالے نیک آمال انجام دیا ہے نیک آمال انجام دیا ہے کچھ ایسے نیک آمال انجام دیا ہے کہ انسان کے لیے حضور شاہ کچھ کتابیں چھوڑ کر چلا گیا اسی عمل سالے جمعات سے صدقہ جا رہی ہے ابھی جو پہنے حدیث پڑھا ہے یہ حدیث شیخ دوسری نے لکھا ہے ہزار سال پہلے ہزار سال پہلے لکھا ہے کتابیں تحذیب پڑھا ہم نے عمر یہ سباب سو جائے گا شیخ دوسری بھی جائے گا کیوں ضائع سی بات ہے اگر اچھا کام کیا ہے سباب اسی کے لیے اگر کوئی پرا کم بگار کر گئے رہا ہے تو آزاب بھی جس نے ظلم کی بنیاد ڈالی اب جہاں بھی ظلم ہوتا رہے گا جہاں بھی قرآن پہ ظلم ہوا جہاں بھی مسجد اہل بیت پہ ظلم ہوا عزادہ لوگ پر ظلم ہوا سادہ پر ظلم ہوا اس سب کا عزاد اس کے لیے جس نے ظلم کی بنیاد ڈالی ہے پہلے سابقت محمد واہ محمد نا اور محمد سلی اللہ محمد حیدی را بی سابقت محمد محمد نا اور محمد سلی اللہ محمد محمد ملن سانے یا نورہ نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی ہے ورنہ اولاد تو سٹھوڑی جاتے ہیں ابو لہب کے نو بیٹے تھے اولاد ایک ہو برکت والی ہو ہزاروں سال درگیزر کی مینوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ہزاروں پر بھاری مڑ جائے برکت والی اولاد ہو اچھی والی اولاد ہو اللہ نے حلال میں برکت رکھا ہے حرام میں برکت نہیں رکھا یہ کہی سے بکری سال میں ایک مرتبہ جنہاں دو بچے تیم بلچے بکریوں حلال سال میں ایک مرتبہ سوار سال میں دو مرتبہ منیمم تین نیازیمہ بارہ منیمم تین نیازیمہ بارہ جبکہ بکریوں کو زبان کر دیا جاتا ہے سوار کوئی زبان کر دیوارہ کھانے میں بہت کم لوگوں کو کھانے والے پکریوں پیانا نہیں پا ہوتے پھر بھی آنکو گریوں میں پوچوں میں مگرے نظر آکے سوار نظر ہے تو مہمزہ نے ایک حساب دیوارہ بتا کے دیکھو پھر بڑکت کو اٹھا لیا ہے آپ نے کہے مولانا آشاء اللہ میری سیالری دیر دا کھانے سالری ہے تماتا زیادہ ہوں ادھر سے ادھر سے بہت ادھر سے بہت بہتا ہوں بچتا نہیں جماع قسمانگی سیرو نہیں ہے کیوں تاکہ میں نے برکت میں اس کو استعمال نہیں کیا برکت میں کیا ہے کہ اللہ نے خمس رٹھا ہے سبتی کہتا ہے رحمت اللہ علیہ وسلم محمد ظالمہ حیرت رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم محمد ظالمہ محمد ظالمہ وستقاہ ہے اللہ نے اس کے اندار رشت و نمو پایا جاتا ہے کوئی پانی جیس اگر پانی جائے جگہ رکھ گیا تو دیکھا کہ سڑ گیا خلا ہو گیا پانی پھینے کے خاتل ہیں لیکن اگر پانی چاری ہے چاری پانی ہے درستوں پہ پان گیا تو درست آباد ہو گئے سمجھیوں پہ گیا سمجھیا تاکی ہو گئی ہے گھاس پہ گیا پانی درست جانوروں پہ سامنے سے گزرا جانور سب سہراب ہو گئے تو ہمیشہ پانی آبے جاری کی طرح سے اپنی زمدگی گزارو اپنے مال کو آبے جاری کی طرح سے رکھو چاہاں پہ پانی درست گیا وہاں پر تارونی یا چلا گئی تارون کون ہے پوسہ کا بہنمی تارون پوسہ رہی سراب کا بہنمی ہے جنر پوسہ نے اس کو تعلیم دیا تھا ایسا سکر تعلیم دیا تھا جس چیز کو چھو لیتا تھا اگر پنتر کچھ رہا دیکھنا کہ جب آئی رہا ہاں اگر کنے اچھو رہا ہے تو جب آئی رہا اگر کنے لوئے اچھو رہا ہے تو سونہ بن جاتا تھا خارون کے خزانوں کی چامیاں اون کو پہ لات کے لے جائے گئے خزانہ نہیں گولڈن کی چامیاں اونوں پر چامیاں اتنا خارون کا خزانہ ایرام میں اب جاتے جارہ کے لیے بانہاروں میں کچھ دکانوں پر لکے لگاتے ہیں خرزے کا انتقال ہو گیا خرزہ کا انتقال ہو گیا خرزہ کا انتقال ہو گیا تو تو پوچھتے کیوں ریزن کیا ہے بے اللہ سے ناداشتہ نے گنچ خارون ناداشتہ نے کمرے ہنو ناداشتہ نے سبرے آئیو خرزہ کا انتشار ہو گیا تھی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے خرزہ بن گیا نو پہ لنبر کی حمر نہیں ہے چلو بھئی ایک دو سو ساٹھ خانہ دے کر سبر کر لے گے نو پہ لنبر کی حمر لنبر نہیں ہے جنابِ حیوم کا سبر نہیں ہے خارون کا خردانا قربے لنبر کی حمر لنبر کی حمر ہے تو دے نیمے بار میں میں بجائے گا اگر سبر ہے نہیں ہوندبر کا دے کر سبر کر لے گے نہ ہمارے پاس سبر ہے نہ لنبر امر ہے خارون کا خدانا ہے لہذا ہمیں معاف پہلنا کرتا لنے سے ہم معاف ہم آزور ہیں بجبور ہیں سمجھ گئے تو یہ حمل کیا ہے میں خانون کو ساکھا رہا تو میں سارو آدھا نے کہا سرکاں پیڑے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم میں دیدے کرنید ہوا سمجھایا سمجھایا نہیں دید ہوا اے زمین کیا ہے اس کو لے لیں تو زمین نے خانون کے پیروں کو دبوش کیا پنچوں کو دبوش کیا موسا آپ کو دبوش کیا دبوش کیا دبوش کیا ہم نے چھوڑا زمین چھوڑ دے اے زمین جانائی دے زمین لے دے کچھ لوگ تک کو جبوش کیا موسا آپ کی پار آپ کی بہن کی خانت پہی کھتا ہوتا آپ کی بہن کی حضبات آپ کی بہن کی حضبات ضروری دوگا اپنا ہے ہم نے کہنا کہیں پسیل کو ساکھ رہا ہے ساکھ رہا ہے دبوشی نے کبر تک لے لیا اس کے بعد سیڑھے تک لے لیا اس کے بعد جنارک موسا کی حیمت ہے اب چلنا رہا ہے موسا منی ماف کر دو منی ماف کر دو ضرور صلی اللہ یہ دنے میں سے اتنا مزار کیا ہے ایسا دیکھ کیا ہے اس کو دب لے لے اندر آزیں تھستہ جونا ہے آوازشل رہا ہے موسا اس نے کئی مرتبہ تسرے اتنامج کیا تو نے کچھ مرتبہ ہوئی کیا لیکن اگر میں پاس ستر بار بھی اتنامج کرتا تو میں اسے معاف کرتا تیرے بن جائے اگر اس سے ستر مرتبہ اتنامج کرتا تو میں ستر مرتبہ بھی اسے معاف کرتا اب وہ تھستہ جا رہا ہے دستہ جا رہا ہے دریاں کے اندر ہیتے ہیں دریاں 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 مجھا رہا تھا اندر واقعا ایسی چیٹا پر وہ دھستا میں دیکھے روائے تمہیں کہ ہر دن اپنے سک کے براغر اپنے سک کے براغر اپنے سک کے براغر اس کو دریاں مجھا رہا تھا دریاں مجھا یہ کنے پر دیکھا کہ مناچات کی آباس رونے کی آرہی ہے فرنیشوں نے کہا کہ روچوں روچوں کوئی رو رہا ہے کون ہے بجلو پوچھتے مجھا روچوں کے پر اندرس آواز آ رہی ہے یہ کون ہے یہ یونوس پیغمبر ہیں جو اپنے خوف کو چھوڑ کر آ گئے تھے مجھا روچوں نے اپنے مو میں لے لیا ہے اپنا لکمہ بنا لیا ہے یہ کنازات کر رہا ہے اللہ 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 سر سبانہ کا اندر کن کو ملن انشاءاللہ اس میں کیوں پڑھئے گا یہ ایکسار کے قطرے پردت لاتا ہے لانگاہانی موت سے بچاتا ہے اور کچھ نہ ہو جو انسان کو سکونہ تاگرے ایسے کہتے ہیں سکنی اللہ 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 سبحانہ کے نمت مند تو یہ پردبہ کا یونوس تو کون ہے تمہیں خارون اچھا اچھا پکا عبران کی نسل کی کیا باز ہے موسا کیا بیٹم موسا نے اقتصاد ہو گیا موسا کی بیوی کا موسا کی بیت میں ہے یہ نہیں کہا میرے بیوی موسا کی بیت میں انکم انتخال ہو گیا موسا کی با انکم انتخال موسا کی با سب کا واعصفال آل عمران ایک زندہ تھا ہائے افسوس کہ پورا عمران کا سانتہ دنیا سے چڑھا گیا آواز صدرت آئی اے پریشتو اس کو قیامت تک روک دو عذاب نہ کرو کیوں کہا اس نے سلح رحمی کیا ہے افسوس آیا ہے اپنے رسل آؤں گا اس نے تفسوس کھایا اس نے پھر غصہ کھایا اپنے بھی افسوس کا کہ آئے رہ خاندان عمران دنیا سے چلے گئے یہ کہے کر تو اللہ نے کہا کہ یہ سلح رحمی کا اثر ہے اذاب لوگ دو خوابت صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی یاد دہانی کے لئے امام کی تادری کی ہوتا ہے اس ماہ افلام سن سمجھ سن سمجھ بار بس رائے جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے پانچ مردمہ نام لیا جاتا ہے انسان کو زندگی میں دو مردمہ جھوڑا جاتا ہے ایک مللی سے حسین پر بیدار کیا جاتا ہے جو انسان زندہ ہوتا ہے ایک مردمے کے بعد بیدار کیا جاتا ہے سن اور بابا میں جو کچھ آپ کے لیے پہنچ پڑھواتا ہوں خیرات کرتا ہوں سواں ملتا ہے آپ کو کبھی ہاں بیٹا اس کی شکل کیا ہوتی ہے میں یہاں سے جو آپ کو خیرات کرتا ہوں آپ کے نام سے آپ کی شکل میں وہ تحفہ ملتا ملتا ہے تو بیٹا ایک ہممہ میں کئی لوگوں جنر ہممہ ہوتا ہے میران میران پر آدھوڑے جنر ہممہ ہوتا ہے ایک ہممہ میں ڈیس پر پچی ساتنی چاہتے ہیں کیونکہ آپ ہمیں ہاتھیں درمیان ہمارے کا خیرات کرتا ہوں ہمارے کے اندر درمی زیادہ ہو ہاں زیادہ ہو تو انسان کا دب گھٹتے رہتا ہے جب جانتا ہوتی ہے تو دب گھٹتا ہے نا دب گھٹتا ہے تو انسان احسان کرتا ہے کہیں سے مجھے تازی ہوا بھی جائے اتنے میں کہیں سے ایک سورہ یا ایک کوئی دریچہ اس کے دریچے کی ایک پانچ نکل جائے جس سے تازی ہوا آ جائے تو آدمی کیا ہے کہ تازہ نفر سانس چھیجھتا ہے اللہ شکر ہے کہ مجھے تازی سانس مل گئی ایک تازی ہوا بل گئی کیسے کہا اسی طریقے سے جب تُو ہر بھیجتے ہو قبر کے اندر آدمی سرین میں ہوتا ہے زندان میں جھکڑا ہوتا ہے جب تُو یہ سہران بھیجتے ہو تو ہمیں اس ہوا کی شکل میں اس نیور کی شکل میں بھیجا جاتا ہے وہاں گنہگار کے لیے وہاں میں آداب کیسا گنہگار کے لیے آداب کیسا بیٹا چاروں طرف پہاڑ ہو چاروں طرف پہاڑ ہو اور پہاڑ کی بہت خونچاری ہو ان پہاڑوں کے درمیان میں ایک انسان نہ کھیلا ایک بھوکا بھیڑیا جس کو پہتے لڑکا بھوکا بھیڑیا اس بھوکے انسان کے پیچھے انسان پیچھے لگ جائے وہ انسان چڑھنا چاہتا ہے پہاڑوں پر چڑھ نہیں سکتا کوئی بچانے ہمارا بھی چاروں طرف پہاڑ ہے چڑھنا چاہتا ہے کچھ کرتا ہے کوئی بچا نہیں سکتا پیچھے اس کے بھیڑیا لگا ہے اب وہ بھیڑیا اس کے پیچھے کیا کرے گا کئی سے کوچھ کھاتا ہے کہاں حالت کھلا ہے کسی طریقے سے ہمارا عذاب ہے چھوکے کسی طریقے سے کنے گار کا عذاب ہوتا ہے کہ ہاتھ میں سوچ بھی نہیں سکتا کس طریقے سے عذاب ہے بس کیا ہے جو کچھ انسان اسی دنیا میں ہے جارب دیا ہے وہی چیز کیلئے کام آتی ہے چلے رجمی خون کے رشتوں کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھنا اچھا ہی کونہ ہو ہاں خلاب ہے آجے والا برا ہے آجے والا خلاب ہے برا ہے لیکن لیکن خون کو خون سے دھویا نہیں جاتا آر کو آن سے بجایا نہیں جاتا آر کو پانی سے بجایا جاتا ہے خون کو پانی سے دھویا جاتا ہے اگر آئے والا خون ہے تو اگر اچھے ہو اپنا بیموں کہہ اچھے ہو جا کے پیل لو یہ کیا ہے کسیلے رہنے کا رشتہ چھوڑنے کا ہے جب کے ایک اہند میں جب یہ جوان گیا آگے قتل کرنے کے لئے تو اتفاقہ لیت مطبع اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیا ماجرہ ہے کیا خونت کے تحشبہ ہے ادھر سے بیتا مسلمان جا رہا ہے ادھر باپ کافر کو قدر کرنے کے لئے جا کہا کہا کہ یہ جوان بیتا جا رہا ہے اس کا ساتھ جا رہا ہے اس کا باپ میں کافر قدر کرنے کے لئے اے جوان وہ عمد بڑا کہا یا رسول میں کیا پاچا ہے ملیسون کو اس کا بیتا ہے باپ کہ بیتا باپ ختم نہیں کرے گا باپ کافری کیوں گا ہوں اتفاق مواجب ہے باپ کافری کیوں گا ہوں اتفاق مواجب ہے باپ کے وادہ اگر میں اسلام رشتہ ہے تو وہ بڑے آئیتہ اسلام کہتا ہے بڑا بھائی باپ کی جگہ لیتا ہے کسی لئے کہتے ہیں کہ باپ کے کپڑے باپ کی ٹوپی باپ کے جھوٹے باپ کا اصا یہ سب پیراز پر بڑے بیٹوں کو دیا جاتا ہے دوسروں کہاں بھی ملتا دوسروں کو پراغتتی پر سب کے برابر جو بڑے بھائی کو چھوڑے بھائی کو سب ملتا ہے لیکن کچھ چیزیں جو باپ ہی ہوتی ہے پس اس پلیٹ پر کھانا کھانا تھا باپ وہ پلیٹ بڑے بیٹے کے لیے ہے اگر اصا ہے اسا بڑے بیٹے کے لیے چھکری ہیں بڑے بیٹے کے لیے آبا ہے بڑے بیٹے کے لیے جھوٹے ہیں بڑے بیٹے کے لیے اگر دیکھا کرتا ہے جس طرح ہے بڑے بیٹے کے لیے کیوں یہ حسیر ہے بڑے بیٹے یہ مخصوص جوٹے بڑے بیٹے کے لیے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں یہ مخصوص ہے بڑے بیٹا جب بڑا بیٹا استعمال کرتا ہے تو تمام دوسرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے لیے کر بات یاد آکی تو احترام کرنا واجب ہوتا ہے بڑے بھائی کا احترام اس طرح پر کیا جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اونی رشتہ آپس میں سلے رحمی جو پھٹکے رکھنا یہ واجبات میں سے ہے دنیا کے اطلافات انسان کو آپس میں گیر لیتے ہیں لیکن یہ تمام سلے رحمی اگدری ہے قطع رحم سے سب سے پڑی چیز انسان اس کے رسق سے برکت کو چھیل لیتا ہے جب برکت کو چھیل لیتا ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقتوں سے سہرام نہیں کر سکتی اس لیے کہتے ہیں کہ قطعہ ہمیں برکت عطا کر کس میں رسک پہ برکت وہ برکت پھر رسک رسک پہ برکت عطا کر برکت کیا جاتی ہے اس کیا ہے رسک یہاں ہے رسک یہاں ہے رسک یہاں ہے تو بڑھا ہے رسک یہاں ہے دیکھ اولاد ہے رسک یہاں ہے انسان کے لیے صحت ہے یہ اصل رسک ہے انسان کے لیے صحتے جانیاں عملِ صالح اولاد کا چھوڑ کر جانا اگر یہ تھیر بھی نہیں ہے تو پھر کوئی ایک ساتھ اسے بچا نہیں سکتا ہے روایتوں میں ہیں نصر خود علیکم دماغ خبرستان جب تک مقی سے گزر بھی جانا پہ آسان پہ ساتھ لوگوں سے کہا جلدی ہاں سے گزر جاؤ جلدی ہاں سے گزر جاؤ جلدی ہاں سے گزر ہو آسان پہ رہے ہو رہا ہے یا رسول اللہ آسان پہ آسان پہ رہا ہے چلے گئے کچھ کے بعد جب آپ پڑھنکے آ رہے تھے جب تک مقی سے کہا یہاں پہ رکھو یا رسول اللہ جب یہاں سے گزر رہے تھے آپ نے کہا کہ جلدی جلدی گزرو اور واپسی میں رکھ جاؤ اور گھر جاؤ یہ کیا بادرہ ہے کہاں یہاں پر اللہ کی رحمت نادیل ہو رہی ہے سکون سکون ہے اس کبر کے اندر وہ کیسے کیا ہو گیا کچھ ہی مدر پہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھائی جنہی نے میرے بتایا کہ اس کی سرے مرگو کا بچہ ایک نگار تھا اس پر قبر کے اندر جو کب اور کافر کے لئے اسی کا بچہ سوڑا بڑا مرحمن الرحیم سے کہہ کر زبان سے پکارا خدا نے آبا کی فرشتوں کو اے فرشتوں اس گردے پر عذاب نہ کرو تو اس نے اسی خون کا اسی کے خون کا اسی کی نسلے کا پرچہ مجھے رحمت کے نام سے یاد کر رہا ہے مجھے رحمت کے نام سے یاد کر رہا ہے کہ جس کے بہتے میں مجھے رحمت کہتے ہیں اس کے باپ پر میں عذاب نہ نہیں کروں نہیں اس پر رحمتہ بھی کروں اس پر رحمتہ بھی کروں تو اللہ اکھنٹ یہ وہ حقائق ہے بس بیاں بیاں چونکہ عیسال سباب کی مجلس ہے عیسال سباب میں بس ایک وہی چیز ہوتے ہیں یہ برنے والے کے لئے ایک زندوں کے لئے زندوں کے لئے عیسال ہیتایت ہے یہ دام چیزوں کو ست کر انسان اپنے لئے یہ جائزہ لیتا ہے کہ کہاں پر میری میں کمی ہے کہاں پر میں ہی زیادت کا نهاہوں یہ زندوں کے لئے عیسال ہیتایت ہے مردوں کے لئے عیسال سباب ہے سباب یہاں سے جاتا ہے خدا رہا تک کرے گا ہو بہت اللہ نجفیہ پوچھانی بہت بڑے شرسیت تھی عالم اسلام کی وہ لوگوں نے پورے خواب کتابی کو روایتوں سے قرآن سے لے کر مفسر کی کتاب لکھا کتاب کا نام ہے سیاہت شر کے نام سے جس کا ترجمہ ایک اچھا ہے جسے لکھا ہے روحوں کا سفر موت کے بار اچھا ہے کہ میں مر گیا خواب میں پورے حالات کو میرے لکھا ہے میرا انتخال ہو گیا لے جاتا جیسے قبر میں لکھایا تو جنانہ سامنے پڑا ہوا ہے میں روح سامنے کھڑے ہو کر روح اس کی بے کسی کو دیکھتا جانا آتا آئے لے کسی کوئی خرصان حال نہیں ہے اجرے میں مجھے بچا لو اولاد نے کہا بابا ہمارا کام تمہاری صورت میں بٹی نہ آگا تھا ہم کسی بھی صورت پر آ کر چلے گئے رسل سے دیکھا اولاد کام نہیں آ رہی ہے تو مال کی رسل سے دیکھا مال سے کہا میں نے مال سے کسی میرے سے کم آیا ہے آپ مجھے بچا لے مال نے کہا میرا کام کفر دینے کی حد تک تھا میرے کفر دے دیا تو قرآن نے آ کر کہا لندن فرقوں کا اولاد میں تمہیں عمل کیا تھا نہ مار کا مارے والا ہے نہ اولاد کا مارے والی ہے تم جانو تمہارے آمار جانویں اتنے میں میں ایک پیدا ہوا تھا پھر بے کسی پر دو فرشتے جن کے دہان سے مو سے آکے شولے بھرک رہے تھے سامنے آئے آنے کے باہ پہلا سوال کیا بتایا کہ رب ہو رہا ہے میں بتا نہیں پایا میں بول نہیں پایا کہ اللہ رہا ہے اس لیے کہ انسان جس دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہی چیز روان سے کرتی ہے اللہ روان سے نہیں نہیں کرتا کیوں؟ اس لیے کہ خبر کے حالت انسان کی خواب کی طرح سے خواب میرے کنٹرل میں نہیں ہے خبر بھی میرے کنٹرل میں نہیں ہے کہ بھئی بتاؤں اس لیے کہ وہی پاؤ گے جو تم نے دنیا میں کیا تھا جیسی نے کہا میں جواب نہیں دیا ایک پور سے آہنیج میرے سب پر پڑھا تم پورے سب میں آگ بھڑی تھی شولے بھڑے بھڑے کہے تھے میرے بھڑتے میں میرے بھڑت کو دے لیا کہ یہ لوہے سے مجھے تنڈ کیا تنڈ کیا تنڈ کیا کہ میرے بھڑڈ کی ہڈیاں چون چون ہو گئی بھڑت سے دماغ ہڈیاں سب کچھ نکل گئی میں تنپ کر رہ گیا کوئی پرسا لے ہاں نہیں ہے کوئی پوچھ کے جواعہر نہیں ہے کوئی ٹھڑڑ پہ ہاتھا تنڈ کے بارے میرا درد اگر کوئی دنیا کے لوگوں تسلیم کر دیا جاتا تو کوئی دنیا کے لوگ چلک چلک سے اتنا درد میرے بسن میں ہو رہا تھا اتنا درد دیکھا کہ کوئی میرے سنا میں آیا تو میرے بھرکتر دیکھا کہ سکور حاصل ہو گیا مجھے ایسا ہے کہ میرا قریبی دور سے پوچھا تو کون ہے کہ میں تیرا حادی میں تیرا رہوار میں تیرے دیکھ آمار کا مجھے زبان جو کہا تھا تیرے برے آمار نے مجھے بھگا دیا تھا تیرے برے آمار نے مجھے بھگا دیا تھا پورے آمار کے مجھے سے جو خوشتر پر آدام نازل ہوا ہے اب میں اتنے ساتھ لہوں گا اتنے دے کیا دکھا فرشتے چاروں طرف سے آگئے ہیں میں ساتھ ساتھ کھڑا ہوا تھا یہ حادی کہتا ہے میں ساتھ ساتھ کھڑا ہوا تھا چاروں طرف فرشتے کھڑے ہو گئے کیا دکھا دو جوان آئے ہیں جتی لباس پہنے ہوئے تھے دو جوان آئے ہیں میں نے حادی سے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ علی اجور ہے یہ کون ہے بھچا لو کہ جب کے پاس باسو نہیں ہے یہ بولہ عمل پر مل اپاس ہے آئے ہیں درے کون میں تو کچھ نصیب ہے یہ مطبع ملافات میں آواز کی اے بھٹو اس کے کون کو سجاؤ اس کے کون کو سجاؤ تجھے اس اشارہ کیا در قبر بہت بری ہو گئی قبر جنت کے باغوں میں سے یہ باغ بہت مصیب بنا باغ ہو گیا دنیا میں تو جس کے انتظار میں تھا جس کی محبت میں تو ملنس میں جائے کرتا تھا باتا کیا ہے دنس کے عشق میں وہاں کے لیے زیانت کو آ رہا ہے یہ انزل بار کے لیے آئے ہیں ایک مطبع کیا دیکھا آواز آئی قبرستان سے آداب کو ہٹا لو قربلہ نظری مالا ہے پورے قبرستان سے آداب کو ہٹا لو قربلہ نظری مالا ہے جیسے قدم رکھا قبرستان سے تمام قبروں سے آداب کو ہٹا لو یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین کا قدم پہنچے حسین کا سلطان ہے قربلہ نظری مالا ہے یہ میرا ہے جس کی حفاظت کرنا مولا آپ کے جانے والے بھی آپ کے مسائل پڑھنے کے لیے تیار ہے مسائل سنکر ہونے کے والے بھی تیار ہو گئے ہیں ایک پرہو پرکنگریہ سے چلی گئی کتنے احترام سے اس کے جناس اٹھایا گئے خاندار مالے آگے ہیں ایک بیت اپنے پاک کے اس سارے سوا کی ملنی پر گوانتا رہا ہے سب لوگ جمع ہو گئے کب پرہو بھی کیسے ہو گئے سوا کے لیے مولا ہم بھی آن کے عشق میں حمل پہتے ہوئے ہیں اتنے آدادار ہیں کل بہن اپنے ہاتھوں سے دیکھا جب جنالہ اٹھا تھا کب نے دھوپنا میں درادا اٹھا نمالے جرادا آدھا ہوئی اس پر یہ گئے جوان میں یہ دے تھے رشتدار موجودے تو مطلب یہ ہے کہ جس کا بیتا ہندہ ہوتا ہے مالے داست اس کے گھر کی بیت بڑے دھوپنا سوٹی کیا کرتا ہے حسین جن کوئی نصار ہائے حسین جنگر اللہ عظیر گیانا بہانم کی صبح خاملہ شمال نے کہا اس کالوان کو اس راستے سے گھرے جانا تب سرگاہ سے گزارتے ہوئے جانا اب تب سرگاہ سے گزارتے ہوئے جانا اب تب سرگاہ سے گزارتے ہوئے جا رہے تھے سب سے پہلے کیا دیکھا سیدے سجھا میں آپ کو زمین پہ کرایا کوہنیوں کے پر جلدہ شروع کیا ہاتھ پڑے ہوئے تھے سیدہ دکھوڑا میں دیکھا اے بیتا سجھا تم تو ہماری دھانت ہو یہ کیا باگرہ اوپی اممہ بہتروں کی دھیر میں چھپے ہیں جواب میں کار سیدے سجھا اللہ ہمار اپنے ہاتھ کو زمین پہ گناتی ہیں سیدہ دکھوڑا میں دیکھوڑا میں کاری بھائی بھائی آہ وہ ہمیشہ انتظار میں تھی کہ جب بہت نشانی ہو کر اپنے شوہر میں گھر گئی تھی کہ بہت بھوکے بھوکے سوئی ہوئی تھی سورج کی گرنے پر چہلے پڑی ہوئی تھی کہ تم نے اپنی کمر کو چھکا کر اپنے فارہ پر کر مجھے ایک گرمی کا حساس ہوگی دیکھ دیا آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ سامنے بھائی کھنا چاہتا تم میرے دن میرے حساس دار کبھی ایسا آپ جائے کہ بھائی آمدھوپ پڑے کہ بھائی سایاں دے تو بھائی آمدھوپ پوری پڑی ہے میرے مدل پر تھوپ ہے لیکن زینب پر آمدھ جادر نہیں ہے ہاتھ پڑے ہیں بھائی آمدھوپ مانگلا سایدہ مجھے بھائی آمدھوپ حاکب ایسا اللہ علیہ وآلیہ وفاتی را صل اللہ علیہ موسیقی 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 ہم سب کی آئیمت میں غیر فرماؤں آخرین کے آبین کو طبول فرماؤں ہم سب کی آئیمت میں غیر فرماؤں ہم سب کی آئیمت میں غیر فرماؤں